بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم امبریڈری نیک ڈیزائن بنائیں گے اپنن یا پھر مہندی کے لیے اور آپ گھر پر ہی اس کو ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ایڈیا دینے لگی ہوں میں آپ کو تیس روپے کے خرچے میں ہم لوگ بہت ہی خوبصورت سا نیک ڈیزائن بنائیں گے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اسی ڈیزائن کو سلیٹس ور بھی بنا سکتے ہیں اپنا بہت ہی خوبصورت سا مہندی ڈریس ریڈی کر سکتے ہیں یا پھر اپرن کا تو میں نے یہاں پہ دیکھیں فورد آگے لے لیے ہیں اون کے تو بابن میں بھر کے اس کو میں نے شیٹل میں لگا لیا ہے دیکھیں شیٹل کا جو ہے میں نے یہاں سے جو ہے سکروو تھوڑا سا لوز کیا ہوا ہے پہلے سے ہی کیونکہ میں نے سٹیچنگ کی الگ رکھی ہے اور جو ہے امبرائیڈری کے لیے الگ تو یہاں پر دیکھیں میں نے تین انچ گہرائی اور آٹھ انچ چڑائی رکھی ہے بے شیپ میں میں نے گلے کو پہلے ہی مارک کر لیا ہے نیک کو تو یہ دیکھیں فلاور میں نے بہت خوبصورت سا کٹ کیا ہے ہارڈ شیٹ پر آپ اپنی چوئیس کے حساب سے کٹ کر لیجئے گا میں نے اس لیے نہیں کٹ کرنا آپ کو دکھایا کہ بہت لمبی ویڈیو ہو جانی تھی تو اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی اس کو اچھی سی شیپ دے لی ہے اور درمیان سے اس کو کٹ کر کے نکال دیا ہے اس طریقے سے دیکھیں جو لیوز ہیں ان کو بس ملا کر اس طریقے سے کمپلیٹ کر لیں گے فلاور کو دیکھیں میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں تو میں نے یہ دیکھیں ہارڈ شیٹ کا کوئی بھی آپ لے لیجئے اس پر آپ اپنے فلاورز کی شیپ بنا لیں تو یہاں پر میں ڈراؤ کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو لیو میں نے رکھی ہے نا لیو کے ساتھ لیو کی نوک کو ملایا ہے اسی طریقے سے آپ نے رکھنا ہے لیو کی نوک کو لیو کے ساتھ ہی میچ کرنا ہے اچھے سے تب ہی ہماری جو ہے ڈراؤ بلکل اچھی سی ہوگی تو یہ دیکھیں اب تھرڈ بھی اسی طریقے سے کر لوں گی سیکنڈ بھی کیا تھرڈ بھی اسی طریقے سے دیکھیں لیوز کی نوک لیو کے ساتھ بلکل اسی طریقے سے باقی بھی کمپلیٹ کر لوں گی بہت خوبصورت سا نیک بیزائن بنائیں گے آپ نے ویڈیو لاس تک ووچ کرنی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے ڈرک مارکل سے بھی اس کو مارک کر لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے جو دھاگا لیا ہے اوپر بھی ییلو ہی لیا ہے تو یہاں دیکھیں بس لیوز سے سٹارٹ کر لیں گے تو یہاں پر آپ کو یاد رہے کہ ہم نے دھاگا نہیں کٹ کرنا ہے جب ہم ایک فلاور کی امبرائیڈری کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہم اسی کے ساتھ ساتھ بلکل سیکنڈ فلاور پر بھی چلے جائیں گے اسی طریقے سے یہاں پر سلو کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے جو ہم نے فلاور ڈراغ کیے ہیں بس اسی کے اوپر پر ہمیں سٹچ لگاتے جانا ہے اسی طریقے سے اور یہاں پر ہم نے جلدی نہیں کرنی ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پر بہت سلو کیا تھا لیکن یہاں پر میں نے ہلکی سی سپیڈز کی جو ہے تیز کی ہے تاکہ زیادہ ٹائم بھی ہمارا نہ لگے اور یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی ڈیزائن اچھے سے آ جائے تو آپ لوگوں نے میری امبرائیڈری کی ویڈیو پہلے بھی بہت پسند کی ہیں فرس ٹائم جب میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی تب بھی آپ لوگوں نے بہت پسند کی تھی بہت پیار دیا تھا اور ابھی بھی میں نے سیکنڈ جو اپلوڈ کی ہے وہ بھی آپ نے بہت لائک کی ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تاکہ مجھے اس میں بھی آپ کی سپورٹ چاہیے پہلے جیسی ہی تو دیکھیں اس طریقے سے بس میں نے ساتھ ساتھ لیٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ساتھ میں جو ہم نے چھوٹی چھوٹی سی وہ بنائی ہیں لیٹس کے اندر ان کے اوپر بھی ہمیں اس طریقے سے دیکھیں سٹچ لگا دینا ہے چھوٹی چھوٹی سی جو ہیں ڈنڈیاں بنائی ہیں ہم نے اس طریقے سے دیکھیں گلائی میں ہمیں جاتے جانا ہے اور ایک ایک کو کرتے جانا ہے سٹچ بس ہمارے پاس ڈرو ہے اسی لئے ہمیں بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی اسی کے اوپر پر ہی ہم ایزیلی سٹچ لگاتے جائیں گے اور کمپلیٹ کرتے جائیں گے اپنے فلاور کو خرچہ اس میں بلکل بھی نہیں ہے اون تھریڈ ہم نے اس لئے یوز کیا ہے کہ اس کو ہم جب واش کرتے ہیں تو یہ بلکل نیو ہو جاتا ہے اون تھریڈ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا پیس کرنے سے بھی خراب نہیں ہوگا تو آپ بھی اون تھریڈ ہی یوز کیجئے گا تو ایزیلی آپ کو دھاگا شاپ سے مل جائے گی تو تقریباً بیس روپے کی ہے یہ اور ہم نے فلاور یوز کیے ہیں تو تقریباً ہمارا اس نیک پر جو ہے خرچہ وہ ہے تقریباً تیس روپے کے قریب تو بہت یہ پیارا سا ہم نیک ڈیزائن بنائیں گے آپ اپنا ڈریس اسی طریقے سے اپرن یا پھر مہندی کے لئے بھی مطلب ریڈی کر سکتے ہیں اور زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے سلیو پر بھی آپ اسی طریقے کے فلاور بنا لیجئے اور آپ اپنی کرتی کے نیک پر بھی اسی طریقے سے چاہیں تو دامن پر بھی بنا لیجئے تو اب میں نے سپیڈ اس کی فاسٹ کر دی ہے اسی لئے کہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا تو اسی وجہ سے ہم نے شورٹ کر کے ویڈیو بنانا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے دیکھیں کتنا خوبصورت ییلو دھاگا لگ رہا ہے گرین کے ساتھ میچنگ بہت ہی امیزنگ لگ رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں کمپلیٹ ہوا ہمارا سٹیچ یہاں پر امبرائیڈری کمپلیٹ ہے اب میں نے جو فلاورز کی ساست لیوز بنی ہے نا ان لیوز کے ساتھ ساتھ بلکل سٹیچ ایک بار اور کر لینا ہے پکا کر دوں گی اسے تاکہ ہم یہاں سے کٹ پرک جب کریں گے تو ہمارا دھاگا بلکل بھی نہ نکلے یہاں سے تو میں نے یہ ریشمی فیبرک لیا ہے جس پر بھی ہم کٹ پرک بناتے ہیں تو وہ ریشمی فیبرک ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے یہ تمام جو ہے فلاور بیل سے کٹ کر کے یہاں پر اٹیچ کر لیا ہے لیس سے تو بس اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھیں کٹ پرک بنا لینا ہے ایزی لی بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے دھاگے پر بلکل کافیے کو لگنے نہیں دینا ورنہ ہمارا دھاگا جو ہے کٹ جائے گا اور پھر ڈیزائن خراب ہو جائے گا تو دیکھیں بلکل دیوز کے ساتھ ہی ہمیں کٹ کرنا ہے دیکھیں بہت ہی نیٹ کٹ پرک بنانا ہے یہاں پر ہمیں بہت خوبصورت سا دیکھیں کٹ پرک ہونے کے بعد ہی اصل لک آئی ہے ہمارے نیک کی دیکھیں اور بہت خوبصورت سا ریڈی ہو گیا ہے بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے اور لک دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہے بلکل ریڈی میٹ سٹائل میں ہے تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کیجئے دیکھیں فائنل لک ہمارے نیک کی پہت زبردست اچھا میں نے نیک کی جو چڑائی آج بھی بتائیے گا اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ